احبار تئیسوہ باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداون کی عیدیں جن کو تم مقدس مجمع کے لیے اعلان دینا ہوگا میری وہ عیدیں یہ ہیں چھے دن کام کاج کیا جائے پر ساتوہ دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا ثبت ہے اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداون کا ثبت ہے خداون کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمع کے لیے وقت موین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کو شام کے وقت خداون کی فصہ ہوا کرے اور اسی مہینے کی پندھرمی تاریخ کو خداون کے لیے عیدے فطیر ہو اس میں تم سات دن تک بے خمیری روٹی کھانا پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور ساتوں دن تم خداون کے حضور آتشین قربانی گزراننا اور ساتویں دن پھر مقدس مجمع ہو اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کہن کے پاس لانا اور وہ اسے خداون کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو اور کہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزراننا اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ احفا کے دو دہائی حصہ کے برابر ہو تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے اور اس کے ساتھ میں کا تپاون ہین کے چوتھے حصہ کے برابر میں لے کر کرنا اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولہ لاؤگے گننا شروع کرنا جب تک ساتھ سبت پورے نہ ہو جائیں اور ساتھ میں سبت کے دوسرے دن تک پچاس دن گن لینا تب تم خداون کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے دو دہائی حصہ کے وزن کے میدہ کے دو گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداون کے لیے پہلے پھل ٹھہریں اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم ساتھ یک سالہ بے عیب برے اور ایک بچڑا اور دو مینڈے لانا تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تباون کے ساتھ خداون کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں اور خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی تہریں اور تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کے زبیحہ کے لیے دو یفصالہ نر برے چڑھانا اور کہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلائے وہ خداون کے لیے مقدس اور کہن کا حصہ ٹھہریں اور تم این اسی دن اعلان کر دینا اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت صدا یہی آئین رہے گا اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کٹو تو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کٹنا اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداون کے حضور آتشین قربانی گزران نہ اور خداون نے موسیٰ سے کہا اسی ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداون کے حضور آتشین قربانی گزران نہ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے گا اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا تم کسی طرح کا کام مت کرنا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت صدا یہی آئین رہے گا یہ تمہارے لیے خاص آرام کا ثبت ہو اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا تم اس مہینے کی نمی تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا ثبت ماننا اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی ساتھویں مہینے کی چودمی تاریخ سے لے کر سات دن تک خداون کے لیے عید خیام ہوگی پہلے دن مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا تم ساتھویں دن برابر خداون کے حضور آتشین قربانی گزراننا آٹھویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداون کے حضور آتشین قربانی گزراننا وہ خاص مجمع ہے اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا یہ خداون کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمع کا اعلان کرنا تاکہ خداون کے حضور آتشین قربانی اور سختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور زبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے موئین دن میں گزرانا جائے ماں سوائے ان کے خداون کے ثبتوں کو ماننا اور اپنے حدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداون کے حضور لاتے ہو گزراننا اور ساتھویں مہینے کی پندھرمی تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو سات دن تک خداون کی عید ماننا پہلا دن خاص آرام کا ہو اور آٹھویں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور خجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا اور تم خداون اپنے خدا کے آگے سات دن تک خوشی منانا اور تم ہر سال خداون کے لیے سات روز تک یہ عید مانا کرنا تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم ساتھویں مہینے اس عید کو مانو سات روز تک برابر تم سیابانوں میں رہنا جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سیابانوں میں رہیں تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سیابانوں میں ٹکایا تھا میں خداون تمہارا خدا ہوں سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداون کی مکررہ عیدیں بتا دیں موسیٰ نسل